بس معلوم یہ وہ دل یہ تبدیل ہو جاتا ہے کیوں تبدیل ہوتا ہے یعنی اچھی بات سنی منقلب ہو گیا تبدیل ہو گیا جیسے ہی معاشر کے اندر گیا برائی دیکھی برائی کو دیکھ کے منقلب ہو گیا تبدیل ہو گیا تو یہ انسان کی حالتیں مختلف ہوتی رہتی ہیں کبھی اچھائی کو دیکھ کے اچھا بن گیا کبھی برائی کو دیکھ کے برا ہو گیا یہ اچھائی اور برائی کی جو مختلف حالتیں ہوتی ہیں اور ان حالتوں سے اثر لے کے تبدیل ہوتا رہتا ہے اس وجہ سے اس کو قلب کا نام دیا گیا ہے اور ایک مرکبہ کہا کہ یہی فطرت ہے فطرت کیا ہے اسی انسان کے اندر دیکھیں خالقِ کائنات نے قرآنِ کریم میں یہ ارشاد فرمایا فَأَقِمْ وَجْحَكَ لِدْدِينِ حَنِیفَةِ فَطْغَةَ اللَّهِ اللَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ارشاد یہ ہوتا ہے کہ اے انسانوں اے لوگوں اے مومنین کیا کرو اقِمْ وَجْحَكَ لِدْدِينَ اپنے روح کو دین کی طرف سیدھا کر لو یعنی اپنے موں کو اپنے روح کو دین کی طرف متوجہ کر دو کونسا دین جو دینِ حنیف ہے کس لیے کہا اس لیے کہ میں نے تمہیں فطرت دی ہے فطرت اللہ اللَّتِ وہ فطرت جو میں نے تمہارے اندر رکھی جو فطرتِ خدا ہے جو فطرتِ الٰہی ہے جو میں نے دی ہے تو اس کا رخ میں نے جب دیا تھا تو اس کا رخ دین کی طرف تھا جو فطرت میں نے دی تھی دیتے وقت خالقِ کائنات نے اس فطرت کا رخ اپنی طرف رکھا تھا اس فطرت کا رخ دین کی طرف رکھا تھا اس فطرت کا رخ توحید کی طرف رکھا تھا تو خالقِ کائنات یہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح میں نے تمہیں یہ امانت دی تھی اسی طرح اس فطرت کو دین کی طرف متوجہ کرو اس کا رخ دین کی طرف موڑ دو اگر دین کی طرف موڑ دوگے تو یقینن تم انسان ہو اور اگر اس فطرت کا رخ دین سے جدا کر دیا دین سے ہٹا دیا تو پھر تمہیں انسان نہ کہا جائے گا ظاہری طور پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ انسان کی شکل ہے لیکن باطن میں یہ انسان نہیں ہے پس فطرت خداوند عالم نے اس انسان کو دی اور فطرت کا رخ دین کی طرف رکھا فطرت کا رخ اسلام کی طرف رکھا فطرت کا رخ اس خالق کے کائنات نے اپنی ذات کی طرف رکھا اپنی ذات کی طرف رکھا اور بعد میں فرمایا لا تبدیل علی خالق اللہ خدا کی خلقت میں کوئی تبدیلی عجیب بات ہے ایک مرتبہ فطرت کے الفاظ کو دوراتا ہے اور فوراں ارشاد فرماتا ہے لا تبدیل علی خالق اللہ خدا کی خلقت خدا کی مخلوق کبھی تبدیل نہیں ہوتی مادرہ کیا ہے کہ فطرت کا جب رخ اس کی طرف ہے اس ذات کی طرف ہے بعد میں کہتا ہے خدا کی خلقت میں خدا کی مخلوق میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی کونسی مخلوق ہے یہ کونسی خلقت مراد ہے ابھی اس میں نہیں جانا ہے فقط یہی پہلا سٹیپ جو ہے جو خالق کی کائنات نے فطرت کا یہ فطرت ہوتی کیا ہے کیسے پتا چلے کہ انسان کے اندر فطرت ہے دیکھیں خالق کی کائنات نے کہیں پہ اپنے آپ کے اوصاب بیان کرتے ہوئے کہا اللہ خالق السماوات والارد ہواللذی خلق السماوات والارد یعنی خدا زمین و آسمان کا خالق ہے اور کبھی فرماتا ہے فاطر کا معنی علماء نے اور مفسرین نے کیا ذکر کیا بنانے والا خل کرنے والا وجود دینے والا فاطر بھی وہی ہے خالق بھی وہی ہے پھر خلقت اور فطرت میں فرق کیا ہوا کہ ایک مردمہ کہتا ہے خالق کے کائنات میں فاطر ہوں ایک مقام پہ کہتا ہے میں خالق ہوں آخر خالق اور فاطر میں کوئی فرق ہے جس کی وجہ سے بار بار ان کلمات کو خالق کے کائنات دورا رہا ہے دیکھیں خلقت تین طرح کی ممکن ہے تین طرح کی خلقت ہم فرض کر سکتے ہیں پہلے خلقت کیا ہوتی ہے کہ ایک اب اپنے معاشرے کے اندر مثالیں اگر بیان کریں گے تو مطلب جلدی ہی واضح ہو جائے گا ایک انسان ہے کوئی چیز بناتا ہے لیکن وہ جب کوئی چیز بنانے لگتا ہے تو پہلے اس کا کوئی مارڈل کوئی سمپل موجود ہوتا ہے اس کو دیکھ کر اس کی نقل اتار کے اس کو پیش کر دیتا ہے یہ بھی خالقیت ہے یہ بھی ایجاد ہے اور آج کل جو دنیا بھر میں ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے کہ انسان نے کوئی اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں بنائی ہے بلکہ کائنات کے اندر جو چیزیں موجود تھیں ان کو دیکھا ان کو دیکھ کر ان کی نقل اتارنا شروع کر دی کہ پاکستان اس میں بہت زیادہ آگئے ہے دوسرا مرتبہ اسی خالقیت کا وہ کیا ہے کہ جہاں پہ کوئی سمپل موجود نہیں ہوتا کوئی شکل و صورت نہیں ہوتی فقط اس کا میٹیریل ہوتا ہے اس میٹیریل کو لے کر آپ مختلف شکلوں میں تبدیل کرنا شروع کر دیتے ہیں اب مثلا آپ روز مرہ کی مثالیں اگر دینا چاہیں یہ آٹا ہے یہ گندم گندم سے آٹا بنایا آٹے سے اس کو پانی میں ملا کے گون دیا گوننے کے بعد آپ اس کی مختلف شکلیں بنانا شروع کر دیتے ہیں کبھی اسے روٹی بنتی ہے کبھی نان بنتا ہے کبھی کہ ایک بنتا ہے نجانے کیا کیا چیزیں بنتی ہیں اس سے اور انسان کی زندگی اسی کے اندر ہی ختم ہو جاتی کہ کبھی اس کا ٹیسٹ جکھے کبھی اس کا کبھی اس کا آئے دن ایک نیا تدربہ ہوتا رہتا ہے یہ اصل میٹیریل ہے اس کی کوئی شکل اس میٹیریل کو دیکھ کر اسی میٹیریل کو لے کر اگر مختلف شکلوں میں تبدیل کرتے رہے یہ بھی خالقیت ہے اور تیسرا مرتبہ خالقیت کا وہ ہے کہ جہاں نہ کوئی سیمپل موجود ہو اور نہ کوئی میٹیریل موجود ہو بلکہ عدم سے ایک چیز کو وجود میں لائے جائے نیستی سے ہستی میں لائے جائے نہ ہونے سے ہونے میں تبدیل کر دیا جائے یہ فطرت کہلاتی ہے کچھ بھی نہیں تھا اس لیے خالق کائنات میں انسان سے کہا کہ اے انسان تو اپنے آپ پہ اگر نگاہ دوڑا کے دیکھے تو تمہیں پتہ چل جائے گا آیا انسان کو یہ معلوم نہیں کہ ایک ایسا بھی زمانہ تھا جس زمانے میں تو کچھ بھی نہیں تھا قابل ذکر تو تھا ہی نہیں تیرا ذکر ہی اصلا نہیں ہوتا تھا یعنی تجھے اصلا ہستی یا تیرا میٹیریل یا تیرا کوئی نمونہ ہی موجود نہ تھا خالق کائنات نے عدم سے نہ کر تمہیں لباس سے وجود پہنا دیا جب لباس سے وجود پہنایا خالق کائنات نے کہا میں نے تمہیں فطرت عطا کر دی ایک سلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد کے اور یہ فطرت وہ ہوتی ہے فاطریت وہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ کچھ بھی نہ ہو اور اس کو کچھ عطا کر دیا جائے یہ فطرت ہے اس لئے خالق کائنات کو فاطر اس سماوات والارض کہا گیا ہے کہ یہ زمین و آسمان کا کوئی میٹیریل نہیں تھا جس میٹیریل کو لے کہ خالق کائنات نے آسمان کا شامیانہ بنا دیا ہو اور زمین کو بچھونے کے طور پر انسان کے لئے خل کر دیو نہ کچھ بھی نہیں تھا جب کچھ بھی نہیں تھا تو آدم تھا جب آدم تھا آدم کو وجود دیا فاطر اس سماوات والارض بن گیا تو یہ فطرت ہوتی کیا ہے اس فطرت کو جب خالق کے کائنات نے اس انسان کے پیکر کے اندر رکھا تو اس کا رخ اپنی ذات کی طرف موڑ دیا اور اپنی ذات کی طرف موڑنے کے بعد اس انسان کی حرکت اگر اس کے اوپر باہر کے اثرات مترتب نہ ہوں تو یقیناً اس کی حرکت خدا کی طرف ہوتی ہے اور یہی وجہ علماء نے ذکر کیا ہے اگر ایک بچہ پیدا ہو اور آپ اس کو ایک ایسی جگہ پہ رکھ دیں جہاں پہ کسی انسان کا اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہ ہو یقیناً وہ خدا پرست ہوگا یقیناً اس کی حرکت خدا کی طرف ہوگی تو یہ خدا کی حرکت کون موڑتا ہے کہ یہ وہ والدین ہے جن کے اندر اس انسان کو بھیجا جاتا ہے امانت کے طور پہ اور یہ والدین اپنے عقائد اس پہ ٹھونستے ہیں اپنی عادات اس پہ ٹھونستے ہیں اپنے عقیدے اس پہ ٹھونستے ہیں جب عقیدے ٹھونستے ہیں کوئی یہودی بن جاتا ہے کوئی عیسائی بن جاتا ہے کوئی مشرق بن جاتا ہے کوئی کافر بن جاتا ہے اگر یہ والدین اس کو اپنی طرف سے عقائد نہ تحمیل کرتے نہ مسلط کرتے یہ خدا پرست ہوتا اور یہی وجہ ہے بار بار اس انسان کو خطاب ہوتا ہے اے نا تضہبون اے انسان تم کہاں جا رہے ہو ہوتا ہے نا روزمرہ یہ وہی زبان فطرت ہے قرآن کی اگر کوئی دوست ہو آپ کا جاننے والا اور آپ مل کے سفر کر رہے ہوں اور دونوں کی ایک منزل مقصود ہو اور وہ غفلت کے نتیجے میں بھول چو کر اگر وہ راستہ کہیں تھوڑا سا ٹیڑا کر لے تو کیا کہتے ہیں اوہ بھائی کہاں جا رہے ہو کیا مطلب یعنی ہمیں جانا کہاں ہے تم کہاں جا رہے ہو اور یہی خطاب بہینی قرآن کے اندر موجود ہے پیغمبر اسلام کی زمان سے یہ تقرار کروایا گیا کہ یہ بشریت جس نے اپنی فطرت کا رخ خالق کے کائنات سے ہٹا لیا ہے ان سے پوچھو تو صحیح کہاں جا رہے ہو تمہیں خالق کے کائنات نے کس مقصد کے لیے بھیجا تھا اور تم کن کاموں میں پڑ گئے ہو تم کہاں جا رہے ہو خدا نے کس لیے تمہیں بھیجا تھا تم کہاں جا رہے ہو ہوتا یہ ہے کہ جب انسان بھٹک جائے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو اور اگر وہ اس راستے سے نہ ہٹے تو پھر کہتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا پہلے کہاں جا رہے ہو یعنی رک جاؤ اگر نہیں رکتا پھر سوال ہوتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ایک مثال ارز کروں اگر ماں اپنے بچے کو ہوتا ہے روز مرہ انسان کی زندگی کے اندر یہ مسائل موجود ہیں اور بہت خوبی آپ لوگ ان سے واقف ہیں ماں بچے کو تو بس حویرے تیار کرتی ہے نہلاتی ہے اچھا لباس پہناتی ہے اچھا لباس پہنا کے اس کو سکول کی طرف روانہ کرتی ہے کہ یہ جائے ایک مکتب میں جا کر علم حاصل کرے علم کے زیور سے آراستہ ہو کر اپنی شخصیت اور اپنی ذات اور اپنی حیثیت کمالات کی طرف گامزن کرے اور فرض ہی کریں کہ وہ بچہ جیسے ہی گھر سے نکلتا ہے جیسے ہی گھر سے نکلتا ہے